مجھر آزم کی عمران خان کی آرمی چیف سے متعلق الزامات کی شرید مضمت پی ٹے چیئرمین کا پاک فوج کے خلاف بیانیاں گھٹیاں ذہنیت کا ثبوت بیان نو مئی کے علمناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اطراف جرم ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی بہادر فوج کے سپاہ سالار کے خلاف اس نویت کی گفتگو دہشت گردوں کی حمایت ہے پوری قوم مسلحہ فوج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے شہباز شریف کا رد عمل اندرونی شر پسندوں اور بیرونی وشکنوں کی پوری کوششوں کے باوجود آرمی چیف آرمی چیف آرمی اسٹار جنرل آسیم منیل کے اندر متحد کی متحد ہے اور متحد رہے گی اس کو تقسیم کرنے کا خواب خواب ہی رہے گا نہ تو کسی نے ریزائن کیا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی بھی آرڈر بسووے کیا ہے اندرونی شر پسندوں اور بیرونی دشمنوں کی کوششوں کے باوجود پاک فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد کسی نے سطیفہ دیا نہ حکم ادولی کی ادارے کو تقسیم کرنے کا خواب خواب ہی رہے گا سپس الار جہمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ملک میں مارشل لا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈی جی آئی ایس پی آرڈ نے تمام افواہیں بے بنیاد قرار دے دی رہائی کے بعد عمران خان اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے چیمن پی ٹی آئی اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں بھیرہ تک پہنچے وہاں سے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہوئے ٹھوکر نیاز بیگ اور زمان پارک میں کارکنوں نے عمران خان کا استقبال کیا عمران خان کو بڑا ریلے فی ٹی آئی شرمین کو ملک بھر میں درج کسی بھی مقدمے میں پیر تک گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم القادر ٹرس کیس میں دو عفتے کے لیے بری زمانت منظور مفاقی دارالحکومت میں درج کسی بھی مقدمے میں سترہ مئی تک گرفتاری روک دی گئی ذل شاہ قطر کے سمیت لاہور میں درج چار مقدمات میں بھی دس روز کے لیے حفاظتی زمانت مل گئی ٹری ایم پیو کے تحت بھی نہیں پکڑا جا سکے گا سابق وزیراعظم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی ہدایت ٹری ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں تموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنہ دیا جائے گا زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا سپریم کورٹ مدر آفدلہ ہے مدر انلان نہیں ہے اگر کسی نے بھی توڑ پوڑ کی اس کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی شرپسند ہمارے صفوں میں داخل ہوئے ہیں اسی وقت ان کو پکڑا جائے امران خان کو ریلیف پر شدید ردعمل پی ٹی ایم کا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان احتجاج پر امن ہوگا کسی نے توڑ پوڑ کی تو پی ٹی آئی والے ہوں گے پورے ملک میں گنڈا گردی جاری ہے امران خان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے کیا نواز شریف مریم نواز اور فریال تالپور کو بھی ایسی سہولت دی گئی تھی پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے ہی جواب دیں گے مولانا فضل رحمان کی گرہج پرس مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت پی ٹی ایم کا اجلاس نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت امران خان کی گرفتاری اور رہائے کے بعد کی صورتحال پر غور شرکہ کا مختلف امور اور آئندہ کے سیاسی لائے حمل پر تبادے خیال امران خان کی گرفتاری کے بعد احتجاج وفاقی کابینہ کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کے حساس تنصیبات پر حملوں کی مضمت مسلحہ فاج کی ترجمان کے بیان کی مکمل حمل توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو ملک کے خلاف گھراونی سازش قرار وزیراعظم کی صدارت میں جلاس ریاست دشمنی کے مرتقے بناصر سے کوئی رعائت نہ بڑھتی جائے انہیں عبرت کی مثال بنایا جائے شرکہ کا زور صدر مملکت کے وزیراعظم کے نام خط کی مضمت علامیہ جاری شمالی بلوچستان کے علاقے مستمباق میں کلیرنس آپریشن مکمل تمام چھے دہشتگرد مارے گئے آپریشن کے دوران ایک شہری سمیس سات اہلکار شہید خاتون اور چھے افراد زخمی یرغمال بنائے گئے تین فیملیز ریسکیو سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن اور ترقی میں ہائل رکاوٹ کو ناکام بنانے کے لیے پورازم ہے آئی ایس پی آر عدلیہ نے ملک کو انارکی اور خانہ جنگی سے بچایا قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے فورسز کسی دکھاوے کی ریلیو کی محتاج نہیں فوج بھی چاہتی ہے کہ ملک لوٹنے والے قانون کے ریڈار پر آئیں شیخ رشید جو دشمن نہیں کر سکا وہ آپ نے ان پی ٹی آئی نے اور منان خان صاحب نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں ہے صرف اپنی ذات کے لیے عمران خان کی حکومت میں غلط جھوٹا کیس بنایا ہے میں جھوٹا مقدمہ پیش رہا ہوں ابھی چار سالوں سے میں عدالتوں کے شکر لگا رہا ہوں تو کیا جا کر میں کسی ہی کور کمانڈر کے آفیس کو جلا ہوں اپنے لوگوں کو تربیت دوں یہ والی کہ بھئی مجھے کچھ ہو تو بس اس کے بعد جو جلا دینا اور جبکہ میں گلٹی بھی ہوں ساتھ ساتھ تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں بلکل شکایتیں کل بھی تھیں اور آج بھی ہیں عمران خان کی حکومت میں ہمیں پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا کہا گیا انکار پر نیب کیس بنا نو مائی کا دن ملک کی تاریخ خاص سیاہ باب ہے شرمن تحریک انصاف کی توڑ پوڑ کی تحریک ان کے ذاتی مفات کے لیے ہے چار سال حکومت میں رہنے کے باوجود یہ ایک کام نہیں گنوا سکتے مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاک پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تیریک انصاف کی قیادت پرتشدد رویہ اور ہجانی مسائل کا شکار سادش کے تحت ملک میں بدمنی اور خون قرابے کی کوشش کی گئی سرکاری املاک کی تھوڑ پھوڑ کے باوجود سیکیورٹی داروں نے سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا فاجہ پاکستان کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں گورنر سندھ کامران ٹھی سوری کی پریس کانفر امراند خان کے دو چہرے ہیں احسان فراموشی اور توتہ چشمی کی داستان بڑی لمبی ہے احسان فراموش لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دینا امراند خان کا وطیرہ ہے گورڈ سمس سے متعلق بہت سی باریکیوں سے متعلق بھی امراند خان کو بے نکاب کروں گا سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السکی امراند خان پر تنگید ڈاکٹر یاسمی راشد کی بہجابی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ واقعہ نو مئی کو ہوا آپ نے نظر بندی کا حکم بارہ مئی کو جاری کیا نظر بند کرنے کی بجائے ایف آئی آر کرنی چاہیے تھی لاہور ہائی کٹ کے رمارکس ویڈیو شواہد موجود ہیں پی ٹی رہنما لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہہ رہی ہیں سرکاری وکیل کے دلائے جناہ ہاؤس اسکری اور سیول تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب کا شرپسندوں کو کانون کے گرفت ملانے کے لیے کاروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم توڑ پور کرنے والے تمام مقامات کی جیو فینسنگ کرائی جائے گی عوام کے جانمال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے املاک پر حملہ کرنے والے اناثر عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے محسن نکوی شرپسندوں کا نو مئی کو لاہور کینٹ میں ملک دشمنوں کی طرح حملہ تاریخ کا سیحبہ جناہ ہاؤس شہدہ کی تصاویر کی پامالی اور سرکاری املاک کو جلایا لوٹ مار کا بازار گرم کیا سیاسی قائدین کے اشارہ پر فوجی دفاتح پر حملہ کیا سامان اور دیگر چیزوں کو جلا کر فاکستر کر دیا حملہ عبروں کو کانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے کانون نافذ کرنے والے داروں کی ٹیم میں سرگرم شرپسندوں کے خلاف کاروائیاں مزید تیز داہور میں جناہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے بیشتر شرپسندوں کی شناخت ہو گئی مزید کی شناخت کا عمل جواری حملہ عبروں کے خلاف دہشت گردی کے دفات کے تحت مقدمہ درج ارتشدد کارکنان آستحار ڈنڈے پیچل بوم سے لیس تھے زمان پارک میں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سو چھے پولیس اہلکار دوبارہ تیونان تین شفٹوں میں ڈیوٹی کریں گے اہلکار سیول کپڑوں میں بھی ملبوس ہوں گے چیمن پی ٹی آکی گرفتاری کے بعد پولیس اہلکار زمان پارک سے چلے گئے تھے پاکستان کا جذبہ خیر سگالی ایک سو اٹھانوے بھارتی ماہی گیر رہا واگا بورڈر کے ذریعے بھارت واپس وجوا دیا گیا تہائی انسانی ہمدردی کے بنیاد پر کی گئی ترجمان دفتر اے خارجوا جدہ اٹرناشنل لکشوری ویک میں سعودی والی اہد کی گھڑی تبجو کا مرکز لکشوری ویک میں دنیا کی بعض قیمتی اشیاء جواہرات اور نگینے رکھے گئے سب سے زیادہ فضیرائی شہزادہ محمد بن سلمان کی گھڑی کو ملی گھڑی سعودی خاتون ریناد المعودی نے ڈیزائن کی